مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسانن الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے اسلام کا نظام وراثت اور ہماری کوتہیاں ناظرین یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام اللہ تعالی کا دین ہے اور یہ دین مبنی بر عدل ہے اس کی بنیاد عدل کے اوپر ہے اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اسلام کے کسی حکم بھی کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی کوئی ڈسکرمنیشن کوئی انجشٹس کوئی ظلم کوئی اتیاشار نہیں ہے اسلام عدل کے اوپر مبنی ہے عقائد سے لے کے احکام تک معیشہ سے لے کے معاشرت تک اسلام کے تمام احکام اور اسلامی شریعت کی تمام چیزیں عدل کے اوپر مبنی ہیں اللہ تعالی نے سور مائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اے ایمان والو عدل کرو یہی تقوی سے زیادہ قریب بات ہے معاشرت کی اہم چیزوں میں ایک بہت اہم چیز وراثت کی تخصیم ہے اسلام نے باقاعدہ پورا ایک نظام بنایا ہے وراثت کا کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کو کیسے بانٹا جائے اور کون کون لوگ اس کے وارث ہوں گے کون کون لوگ اس کے وارث نہیں ہوں گے پورا ایک سشٹم اسلام نے دیا ہے اور یہ پورا جو سشٹم ہے اس کو ہم اسلام کا نظام وراثت کہتے ہیں اور یہ ایک آئیڈیل نظام ہے اور یہ انصاف اور عدل کے اوپر مبنی ہے آج کی اس گفتگو میں اسی نظام وراثت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے یا پروپرٹی دینا چاہتا ہے یا مال دینا چاہتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہے وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد منتقل ہوتی ہے وراثت کا مطلب ہی ہوتا ہے جو اپنے مرنے کے بعد انسان چھوڑکے گیا ہو زندگی میں اگر اپنی اولاد کو کچھ انسان دیتا ہے تو اس کو ہم حبہ کہیں گے یا اس کو آسان زبان میں آپ گفت کہہ لیں حدیعہ کہہ لیں اور وہ اگر انسان اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے تو تمام اولاد چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں سب کو برابر برابر دینا پڑے گا اس سلسلے میں پہت مشہور حدیث سحی بخاری کی دو ہزار چھے سو پچاس نمبر اور سحی مسلم کی سولہ سو تیس نمبر کی حدیث ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نومان کو اپنی پروپٹی کا قصہ دینا چاہ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ بنانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پتہ لگایا اور پوچھا کہ کیا اور بھی بیٹوں کو آپ نے یہ چیز دی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہم زندگی میں کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو تو برابر برابر دینا پڑے گا کسی ایک اولاد کو دے باقی کو نہ دیں یا بیٹوں کو دو بیٹیوں کو نہ دیں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور صحیح نہیں ہیں اسی طریقے سے اولاد میں اگر کوئی اولاد ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ وہ والدین کے لیے جو ہے نافرمان ہوتی ہے نالائق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ اس کو جو ہے اپنی جائدات سے بے دخل کر دیتے ہیں آق کر دیتے ہیں محروم کر دیتے ہیں شرعان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے اگر لڑکے نے آپ کے ساتھ یعنی بدسلوکی کی ہے وہ اس کی غلطی ہے وہ اس کا گناہ ہے اللہ تعالی کیوں اس کی پکڑ ہوگی مگر آپ اپنی یعنی آپ کے انتقال کے بعد آپ کی جو وراثت اس کو ملنے والی ہے آپ اپنی زندگی میں اس سے محروم کر دیں جو حق اللہ اس کو دینے والا ہے اس حق سے آپ اس کو محروم کر دیں یہ آپ کو قطعن اس کا حق حاصل نہیں ہے اولاد کو آق کرنا دستبردار کرنا بے دخل کرنا جائدات سے محروم کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی لڑکے کو پالا ہے اس کا مو بولا بیٹا ایڈاپٹ کیا ہے تو ایڈاپٹ کرنے سے مو بولا بیٹا بنانے سے کوئی آپ کا سگا بیٹا نہیں ہو جاتا وہ آپ کا وارث نہیں ہے ہاں آپ اپنے مال میں چاہیں وسیعت کر سکتے ہیں اس کے حق میں کی اتنا مال اس کو دے دیا جائے وہ وسیعت بھی آگے ہم بتائیں گے اس کی کنڈیشن ہے لیکن آپ کے پروپرٹی کا وارث وہ نہیں ہوگا شران مو بولا بیٹا وارث نہیں ہوتا ہے اسلام میں وراثت کی تقسیم کے لیے تین بنیادی کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے مورس کا مرنا جس کی پروپرٹی ہے وہ زندہ ہے جب تک اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ مرنے کے بعد آتا ہے تو مورس کی موت ثابت ہو یہ ثابت ہو گیا ہو پروف ہو گیا ہو کہ وہ مر گیا ہے یا وہ لاپتہ ہو گیا ہے اور اتنا عرصہ اس کے اوپر گزر گیا ہے کہ اب یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ مر چکا ہے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر دے کہ ہاں وہ مر چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ترکہ بانٹا جا سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو وارث ہے اس کی زندگی کا ثبوت وارث زندہ ہو موجود ہو تو وہ وارث جو ہے حق دار بنے گا اور تیسرا جس بنیاد پر وراثت تے ہو رہی ہے وہ بنیاد ثابت ہو مثلا اگر کوئی انتقال کر گیا تو اس کا جو بیٹا ہے یہ بات معلوم ہو کہ ہاں اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے اس کا رشتدار ہے یا اگر نکاح کے ذریعے رشتہ تے ہوا ہے بیوی ہے تو بیوی واقعی میں اس سے نکاح کیا ہو تو نکاح اور اسی طریقے سے ویلا اور قرابت یہ تین بنیاد ہوتی ہے تو یہ تینوں چیزیں ثابت ہوں تب وراثت کا حق ملتا ہے یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھے کہ مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اگر کوئی لڑکا مسلمان ہو گیا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا اگر کوئی یعنی باپ مسلمان لڑکا مرتد ہو گیا کافر ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی وراثت کا حق دار نہیں بنے گا میت کے ترکہ میں جو وہ چھوڑ کر کے مرے اس میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اور یہ کفن دفن اگر ورثہ میں سے کوئی چاہے اپنی طرف سے اس کی ذمہ داری لے لے یا سب مل کر کے انتظام کر دیں تو کر سکتے ہیں مگر کمپلسری اور ضروری نہیں ہے اگر کوئی تیار نہیں ہوا تو میت کے ترکہ میں سے ہی اس کا انتظام کیا جائے گا پھر دوسرے نمبر پر اس کا جو قرض وغیرہ ہوگا اس قرض کو ادا کیا جائے گا پھر تیسرے نمبر پر اس کی جو وسیعت ہوگی وسیعت کو پورا کیا جائے گا لیکن وسیعت میں یہ بات یاد رہے کہ ون تھرڈ ایک بٹا تین سے زیادہ وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر ایک بٹا تین سے زیادہ وسیعت کی ہے تب بھی ون تھرڈ تک ہی اس کو پورا کیا جائے گا اور یہ وسیعت کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی بیٹا وارث ہے باپ وارث ہے ماں وارث ہے بیوی وارث ہے جو لوگ وارث ہیں ان کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتا جو وارث نہیں ہے اس کے حق میں وسیعت کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجا کی 2714 نمبر کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ پیٹ میں ہے میت کا تو وہ جب تک پیدا نہ ہو جائے ترکے کو تقسیب نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے حساب سے پروپرٹی کو بانٹا جائے گا وہ بھی اپنے باپ کا اتنا ہی وارث ہوگا جتنے اور بیٹے ہوں گے عورت کو دور جاہلیت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں وہ حقدار نہیں مانی جاتی تھی اور لڑکے جو ہوتے تھے باپ کے وراثت پر قابض ہو جاتے تھے اسلام نے آ کر کے اس ظلم کو ختم کیا اور عورت کو بھی اپنے باپ کے ترکے کا وارث بنایا بیوی کو بھی شوہر کے ترکے کا وارث بنایا ماں کو بھی اولاد کے ترکے کا وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا وَلِنْ نِسَائِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا قُرِبُونَ عورتوں کو بھی حق اور حصہ ملے گا ان کے والدین اور رشتداروں کے ترکہ میں سے اسلام کے جو دشمن ہیں وہ آج اسلام پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے ساتھ بڑا ڈسکرمنیشن ہے بھید بھاو ہے تفریق ہے اور اللہ نے وراست کے بارے میں فرمایا کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا لڑکی کو آدھا ملے گا تو یہ تو ظلم ہے لڑکی کے ساتھ یاد رکھیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے جھوٹ ہے الزام ہے اسلام کا دامن اس سے بیداد ہے اسلام کے اندر کوئی بھید بھاو نہیں ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اسلام نے اگر لڑکے کوئی ڈبل دیا ہے لڑکی کا تو یہ بھی عدل ہے کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے تمام موڑ پر کمانے کی اور گھر چلانے کے ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی مرد اگر بھائی ہے تب بھی مرد شوہر ہے تب بھی مرد باپ ہے تب بھی اور مرد بیٹا ہے تب بھی گھر چلانا اور اپنی ماں کو اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو لا کر کے کھلانا یہ اس کی ذمہ داری ہے تو مرد سارے گھر کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور اس کے بعد جب پروپرٹی اور وراست تقسیم ہو تو جتنا لڑکے کو ملے اتنا لڑکی کو ملے اگر ایسا ہوتا تو یقینا یہ لڑکے کے ساتھ ظلم ہو جاتا تو اللہ تعالی نے جو تقسیم کی ہے وہ بالکل عدل کے اوپر مبنی ہے کہ بھائی چونکہ لڑکے کی قربانیاں زیادہ ہیں اور اس کا کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کے ذمہ خرچ زیادہ ہے لہٰذا اس کو اللہ تعالی نے ڈبل دیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وراست میں ساری سیچوئیشن میں لڑکے کو لڑکی کا ڈبل نہیں ملتا آپ اگر غور کریں گے تو جو وراست میں سیچوئیشنز بنتی ہیں جو حالات بنتے ہیں اس میں صرف چار حالتیں ایسی ہیں جن میں لڑکی کو لڑکے کا آدھا یعنی لڑکے کو ڈبل ملتا ہے لڑکی کو اس کا آدھا ملتا ہے لیکن آٹھ سیچوئیشن ایسی ہے جس میں عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے برابر پاتی ہے چار سیچوئیشن میں عورت آدھا پاتی ہے لیکن آٹھ سیچوئیشن ایسی ہے جس میں عورت اور مرد دونوں برابر پاتے ہیں اور دس سے زیادہ سیچوئیشنز ایسی ہیں جن میں عورت مرد سے زیادہ پاتی ہے بلکہ کئی ایسی سیچوئیشن ہے وراست کے اندر جس میں عورت کو تو ملتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو جنٹس ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے مثال کے طور پر یعنی ماں کو مل رہا ہے باپ کو نہیں مل رہا ہے بہن پا رہی ہے بھائی نہیں پا رہا ہے ایسی سیچویشن یعنی اس کے مقابلے میں جو جنٹ جو مرد ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا ہے تو یہ کہنا کہ عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے یہ جو ہے نائنصافی اور یہ گلت بات ہے ہمارے یہاں وراثت کے تعلق سے بہت ساری کوتہیاں ہیں بہت ساری لاپروائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں مقدمے بازیاں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو میں تھوڑا سا ان کوتہیوں پر بھی ہمیں ایک نظر ڈالنے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ وراثت کی جو یہ تقسیم ہے یہ آپشنل نہیں ہے یہ ہمارے اوپر نہیں کہ ہم چاہیں تو باتیں چاہیں تو نہ باتیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کو نافذ کرنا چاہیے تین آیتوں میں اللہ تعالی نے سورہ نسا کی آیت 11 میں آیت 12 میں اور آیت 1166 میں اللہ نے پورے حقداروں کے حق بیان کی اور ان تینوں آیتوں کے لاشت میں جو اللہ نے جو الفاظ استعمال کی اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے سورہ نسا کی آیت 11 کے آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جو حق اور حصہ دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے آیت نمبر بارہ کے لاشت میں کہا گیا یہ اللہ کی طرف سے وسیعت ہے اور اللہ سب کو جاننے والا اور بردبار ہے اور آیت نمبر 176 کے لاشت میں کہا گیا اللہ تعالی یہ تمام باتیں بیان کر رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ اللہ ہر سیس کو جاننے والا ہے تو گویا یہ کمپلسری ہے ضروری ہے ہمارے لئے ہمارے اختیار پر نہیں چھوڑا گے کہ ہم چاہے تو اس طریقے سے بانٹیں چاہے تو نہ بانٹیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کوتائی یہ ہے کہ ویراست جب تقسیم ہوتی ہے تو اگر میت نے کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت پر عمل نہیں کیا جاتا یا وسیعت کرنے والا اپنے زندگی میں وسیعت کرتا ہے تو اس کو ریٹن میں لکھواتا نہیں ہے وسیعت کو لکھوانا چاہیے اللہ کے نبی کی بڑی تاقید ہے اس سلسلے میں کہ وسیعت لکھ کر کے آدمی کو مرنا چاہیے تو اگر مال کے سلسلے میں بھی کوئی وسیعت ہے یا اپنے کفن دفن کے تعلق سے بھی کوئی وسیعت ہے تو وہ وسیعت انسان کو لکھ کر کے جانا چاہیے اور جو بھی میت کی وسیعت ہو اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو اس وسیعت کو نافذ کرنا چاہیے پورا کرنا چاہیے باپ جو ہے اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کوئی پروپرٹی کے بارے میں کسی ایک بیٹے کو اطلاع دیتا ہے اور باقی بیٹوں کو اندھیرے میں رکھتا ہے یہ بھی بلکل غلط بات ہے باپ کو چاہیے کہ جو بھی پروپرٹی ہو جو بھی مال ہو اب سارے بچے اس کے بعد اس کے بارے سونگے تو سارے بچوں کو اپنے پروپرٹی کا علم اس کو چاہیے کہ کرا دے ان کو علم میں رکھے باپ کے انتقال کے بعد ترقے کی تقسیم میں عام طور سے ہمارے بہت تاخیر بہت ڈیلے سے کام کیا جاتا ہے بہت لیٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھی پوری ایک جنریشن گزر جاتی ہے جب اگلی جنریشن کا ٹائم آتا ہے تب جناب ان کی پروپرٹی اور گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے اور تب تک بہت کھچڑی پک چکی ہوتی ہے اور بہت جھگڑا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی ریزن ہیں ایک ریزن تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی باپ کی زندگی میں ہم مل کر کے رہتے تھے باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم مل کر کے رہیں گے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے آپ چاہیں تو ترقے کی تقسیم کر کے بٹوارہ کر کے بھی آپ مل جل کر کے میل محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس میل محبت کے نام پر آپ نے بٹوارے اور ویراست کی تقسیم کو ڈیلے کیا لیٹ کیا بعد میں جو ہے وہ اور بڑے جھگڑے کا سبب بن گیا تو کیا فائدہ ہوا تو لہٰذا باپ کے انتقال کے بعد اولاد کو چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہو بیٹھ کر کے آپس میں بٹوارہ کر لیں اس کو فالتو بہانے نہ بنائیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا جو زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈالتا ہے اور وہ اپنا حق زیادہ مانگتا ہے دیکھئے یہ جب مشترکہ کاروبار ہوتا ہے جب جوائنڈ فیملی ہوتی ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ ایک بیٹے نے زیادہ کام کیا اور باقی بیٹوں نے کم کیا لیکن باپ کی زندگی میں ہی اگر اس کو لگتا تھا کہ ہمارا حق زیادہ ہے تو اپنا اس کو الگ کر لینا چاہیے تھا لیکن اگر مشترکہ سب کچھ چل رہا تھا تو باپ کے انتقال کے بعد اب وہ ترکہ جب چونکہ باپ کی زندگی میں باپ کی ملکیت تھا تو اب سارے بچے اس کے برابر کے وارث ہوں گے اور اس بنیاد پر بٹوارے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اسی طریقے سے بعض جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے کوئی کہہ نہیں رہا ہے تو ہم کیوں آگے بڑھیں اس میں کسی کے کہنے کا اور کسی کے مطالبے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ کا مطالبہ ہے کہ مییت کے ترکے کو فوراں تقسیم کیا جائے کفن دفن کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد اور وسیعت کو پورا کرنے کے بعد چوتھا کام یہی ہے کہ آپ مییت کے ترکے کو تقسیم کریں بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کو نہیں دیا جاتا کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا حق لیا تو ہم تمہیں بے دخل کر دیں گے یا ہم تم سے رشتہ توڑ دیں گے کتنی بڑی جہالت یہ بات ہے بہن اور بھائی کا رشتہ یہ خون کا رشتہ ہے یہ پروپرٹی اور جائداد اور مال سے جڑا ہوا نہیں ہے اور جو لوگ بھی اس کو پیسے سے جڑتے ہیں وہ جاہل اور نادان ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ بہنیں انتہائی غربت کی شکار ہیں پریشان ہیں اور بھائیوں کے پاس ایک مکان وہ ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں تو چلو اپنے رہائشی مکان میں آپ نے بٹوارہ نہیں کیا ہے اور بہنوں کو سمجھاتے بھی ہیں سمجھا بھی لیتے ہیں کہ ہم اس مکان میں رہتے ہیں اس لئے ہم ابھی آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے ہیں جب یہ بکے کا ہم دے دیں گے تو چلو یہاں تک تو ایک بات سمجھ میں آتے ہیں کہ بھائی اس مکان کو چھوڑ کر کے ابھی تو بٹوارہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ دیکھا گیا کہ رہائشی مکان کے علاوہ جو باپ کی اور پروپرٹیز ہیں یا کیش رقم ہیں یا زیورات وغیرہ ہیں ان کو سب بھائی آپس میں باٹ کر کے ہتیاء لیتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں گریب بہنیں روتی رہتی ہیں اپنے گھروں میں لیکن باپ کی وراثت میں اس کو کوئی حق نہیں دیا جاتا یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم دنیا میں نمازی بن جائیں تحجد گزار بن جائیں اور بڑے نیک بن جائیں اللہ کہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں اس بنیار پر آپ بہن سے رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ جہالت اور نادانی کی بات یہ بات یاد رکھیں اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وراثت کی تقسیم میں پائی پائی کا حساب نہیں لینا چاہے ایک بھائی کہہ کہ میں نے باپ کے ساتھ زیادہ کام کیا تھا دوسرا بھائی نے کم کیا تھا مجھ کو زیادہ ملے اس کو کم ملے یا ایک ایک انچے کے لیے ہم جھگڑا کریں ایسا نہیں کرنا چاہے خودگرزی سے تھوڑا اوپر اٹھ کر کے تھوڑا نرم گرم سہے کر کے تقسیم کر لیں ایک ایک پائی کا جو لوگ حساب لیتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ آگے کی زندگی میں بہت پریشان ہوتے ہیں اور صبر اور پنات کی جو دولت ہوتی ہے اسے وہ محروم رہتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ملانے کے لیے اگر اپنا کہیں پر اپنا حق چھوڑ بھی دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور آپ نے صرف ذرا سی زمین کے لیے کسی کا حق مارا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھئے کہ ایک بالشت زمین جس نے کسی کی ہتھیائی ہے تو سات زمینوں کے برابر توق بنا کر کے اس کی گردن میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا تو ناظرین یہ تمام جو ہے گھتائیاں اور غلط فہمیاں ہمارے سماج میں وراثت کے تعلق سے نافذ ہیں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وراثت کا جو یہ نظام ہے اسلام کا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں کینہ کپٹ نہ ہو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہ ہو بلکہ صحیح طریقے سے بٹوارہ ہو جائے لوگ ہنسی کچھ زندگی گزارے مگر آج افسوس کی بات ہے کہ ہر دوسرے گھر میں جھگڑا چلنا ہے ہر دوسرے گھر میں مقدمے بازی ہے ہر دوسرے گھر میں گالی گلوج ہے جبکہ اسلام کا پورا نظام ہمارے پاس موجود ہے قرآن موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے اصل میں ہم نے اس نظام کو بجائے جوڑنے کے توڑنے کا سبب بنا لیا ہے ہم نے اس نظام کو دلوں کو ساپ کرنے کے بجائے دلوں میں ہم نے کینہ اور کپٹ پھیلانے کا ایک سبب بنا لیا ہے یاد رکھیں ویراست کی تقسیم کیجئے اور میل محبت کے ساتھ کیجئے جل سے جل کیجئے اسلامی طریقے کے مطابق کیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں ہیں دور ہو جائیں گی خودگرسی نکال دیجئے مال کی محبت دل سے نکال دیجئے میرے بھائی مال آج رہے گا کل نہیں رہے گا لیکن برسوں کی جو محبت تھی بھائی بھائی کہ اس محبت کو مت ختم کیجئے بھائی بہن کا رشتہ مت ختم کیجئے مال اور ذرا سی پروپرٹی کے لیے اپنے گھروں کو جہنم مت بنائیے یہ میری آپ سب سے دلی اپیل ہے یہ چند دہم باتیں تھی وراثت کے تعلق سے اگر کوئی کنکلوزن ہوں آپ مجھ سے بے ججگ یوٹیوب کمنٹ کے ذریعے یا ایمیل وغیرہ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنے گھروں کے مسائل کو حل کرنے کی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے گھروں کے بٹوارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمارے جو بھی اولاد ہیں ان کے دلوں میں والدین کی والدین کے دلوں میں اولاد کی بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبت پیدا فرماتے دلوں سے کینہ اور کپڑ دور پر کر دیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ